اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنگ کر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لیٹس کو گروہ کرنا بتاؤں گا کس طریقے سے لیٹس کو ایزلی گروہ کر سکتے ہیں ابھی جیسے کہ موسم کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے رات کے ٹمپریچرز آلریڈی کافی تھنڈے ہو چکے ہیں ڈروپ ہو چکے ہیں اور دن کے ٹمپریچرز بھی اب ٹوینٹیز میں چل رہے ہیں اور گھرمی نہیں ہوتی بلکل بھی دھوپی جو ہے اس کی شدر میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے تو یہ بیس ٹائم ہے لیٹس کو گروہ کرنے کا لیٹس جو ہے تھنڈے موسم میں اچھے سے گروہ کرتی ہے جہاں پہ مائلڈ قسم کے گرمیوں ہوتی ہیں وہاں پہ تو گرمیوں میں گروہ کرتی ہے لیکن جو گرم علاقے ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ ونٹرز میں گروہ کی جاتی ہے تو اب بھی میں نے کچھ سیڈز پہلے لگائے تھے کچھ دن پہلے اس کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں اور آج میں کچھ مزید ان کو ٹرانسپلانٹ بھی کروں گا آج اور مزید بھی کچھ سیڈز لگانے لگا ہوں تو میں آپ کے بتا دیتا ہوں کس طرح سے میں نے گروہ کی ہیں یہ تقریباً دو تین ہفتے پہلے کا ریزلٹ ہے تو یہ دو تین ہفتے پہلے میں نے لگا دی تھی تو یہ آپ دیکھ لیں کس حد پہ کتنے اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں اب کراوڈڈ ہے اس کو اب بیس ٹائم ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا اب بھی اگر اس کو میں نہیں ٹرانسپلانٹ کروں گا تو یہ اس کی ہلتھ بہت بری طرح متاثر ہوگی کیونکہ یہ کراوڈڈ لگی ہوئی ہیں یہ سیڈلنگز ہیں ان کو اب مجھے سیپریٹ کرنا ہے سیڈلنگز کو کیونکہ اب کمپیٹیشن ہے نیوٹریشن جو ہے پروپرلی نہیں ملے گی ساری سیڈلنگز کو پاورٹ چھوٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا پاورٹ ہے تو اس لیے اب مجھے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا کھول کے سیڈلنگز کو ایک ایک سیڈلنگ کو بیچ میں سے آرام سے پیرفلی نکال کے دوسری جگوں پر ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا تو فیلحال میں آپ کو سیڈز گھانا بتاتا ہوں کس طریقے سے سیڈز کو لگانا ہے اور سیڈز کو کلیکٹ کرنا تو میں نے لاسٹیر جو لیٹس کو میں نے اس کے سیڈز کو ہارویسٹ کیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ڈال رکھی ہے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے کہ ہاو ٹو ہارویسٹ لیٹس سیڈز تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کلال سیڈز پہلے دکھا دیتا ہوں یہ کچھ سیڈز ہیں جو میں نے کافز میں لے رکھے ہیں تھوڑے سے کافی سے حد تک وہ میں نے اندر سنبھال کے بھی رکھے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ لیٹس کے سیڈز ہیں یہ میں آپ کو ہاتھ میں لے کے بتا دیتا ہوں یہ بلیک بلیک جو ہیں یہ لیٹس کے سیڈز ہیں اس میں یہ بیچ میں آپ کو بلیک بلیک دکھائی دے رہوں گے یہ لیٹس کے سیڈز ہیں کرنا صرف یہ ہے بہت ایزی ٹو گروہ ہے بہت جلدی گروہ ہو جاتے ہیں تقریباً دو تین دن چار دن میں ان کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیڈز کی تو سمپل اب میں نے یہ کیونکہ ابھی مجھے سیڈلنگ اتنی زیادہ مزید چاہیے نہیں ہیں یہ آلریڈی کافی زیادہ ہیں لیکن آپ کو بتانے کے لیے میں یہ اس میں یہ جو ایک ڈسپوزیبل کپ ہے اس میں میں نے پورس سی سینڈ میلی سوائل لے رکھی ہے اس میں میں سیڈز کو لگاؤں گا آپ نے میڈیم ایسا لینا ہے پورس لینا ہے اور اور ساک لینا ہے تاکہ جس میں روٹس اچھے سے ڈویلپ ہو سکیں اور نیچے ڈرینیج ہول ضرور رکھنا ہے تاکہ اور وارٹرنگ کی صورت میں ایکسس وارٹر ڈرین آؤٹ ہو سکے تو یہ میڈیم لے لیا ہے سوائل اس میں کوکو پیٹ بھی ملی ہے سینڈ بھی ملی ہے اور ہلکی سی تھوڑی سی جو گارڈن سوائل ہوتی وہ ملا رکھی ہے تو یہ سیڈز کو میں سمپلی کیا کروں گا یہ لے کے ہاتھ کے مدد سے تھوڑے سے ان کو اس طریقے سے سپرنکل کر دوں گا یہ سوائل کی اوپر بہت زیادہ ڈیپ نہیں لے کے جانے ان کو کیونکہ چھوٹے سیڈز ہیں تو سرپس پہ ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے ہلکا سا آپ نے فنگر کی مدد سے یا کسی ٹول کی مدد سے اس کو ایسے مکس کر دینا ہے تاکہ انٹیکٹ ہو جائیں سوائل کے ساتھ اچھے سے سیڈز یہ لگا دیئے یہ میں اس میں سیڈز کو لگا دیئے باقی سیڈز میں ادھر رکھتا ہوں تو یہ میں اب اس میں ہلکی سی اوپر خوٹرنگ کر دوں گا سوائل کو آپ نے موائسٹ رکھنا ہے جب تک کہ اس سے پروپٹنگ نہیں ہوتی اور ویٹ نہیں کرنا لیکن یہ ہے موائسٹ رکھنا ہے یہ اس طریقے سے میں نے پانی اچھے سے دے دیا ہے اور آپ نے اس کو رکھنا ہے فلسان میں جہاں پہ اس کو چار پانچ گھنٹے کی دھوپ دازمی ملے کیونکہ دھوپ اب اتنی شدت نہیں رکھتی تو اس لیے چاہے تو آپ اس کے اوپر کوکو پیٹ کی بھی ہلکی سی لیئر ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں میں نے اچھی طرح مکس کر دی ہے سوائل تو سیڈز جو ہیں اچھے سے سوائل کے ساتھ انٹیکٹ ہیں کیونکہ پورس میڈیم ہے ہیوی میڈیم تو ہے نہیں سوائل تو زیادہ ہے نہیں تو اس لیے سیڈز کو سپراؤٹنگ میں کوئی ایشو نہیں ہونا تو ویرحال یہ تین چار دنوں میں سپراؤٹنگ اس کی ہو جائے گی پھر ریزلٹس جو ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے سپراؤٹنگ کے بعد کا ریزلٹ یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ٹرانسپلانٹ کر دینا ہے اور لیٹس کی روٹس جو ہیں بہت شیلو ہوتی ہیں ڈیپ روٹس تو ہوتی نہیں ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پورٹس میں بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں لیکن کراؤڈٹ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ابھی بانچ کی صورت میں تھوڑی سی سپیس لے گی ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ یہ تھوڑی سی پھیل سکے لیوز اس کے تھوڑے بڑے ہوں گے تھوڑے لارج ہوں گے اور سپیس رکھ کے آپ نے لگانا ہے اگر آپ چھوٹا پورٹیں اس میں سنگل پلانٹ لگائیں اگر وائٹ کو اس طرح کا کیاری ہے یا پورٹ ہے یا زمین میں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا ڈسٹنس رکھ کے کم از کم بھی پانچ سے چھے انچ کا ڈسٹنس رکھ کے یا آٹھ انچ کا ڈسٹنس رکھ کے یا ایک فٹ تک کا ڈسٹنس رکھ کے آپ اس کو ایک ایک پلانٹ کو لگائیں اس طرح یہ ہوگا کہ ان کو سپریڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور لیوز کا سائز بھی بڑا ہوگا اور نیوٹریشن بھی پروپر ملے گی تو اچھے سے گروہ ہوں گے تو اس طرح سے آپ لیٹس کے سیڈز کو گروہ کریں آپ بھی بیس ٹائم چل رہا ہے اور گھر کی لیٹس انجوائے کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ